شہر میں بلند ہونا کامیابی کی علامت سمجھنے لگے اس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرے میں دو چیزیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں ایک ہے بےہیائی فہاشی اریانی روز ایک نیا دروازہ کھلتا ہے اس کا روز نیا دروازہ کھلتا ہے اب تو ایک نیا لیول لگ گیا ہے کہ سارا سال گانا باجہ کرو ماذا اللہ جو تمہارے مند کی مرضی ہو وہ کرو اور جب رمضان آئے تو کچھ چند پرچوں پہ حدیثیں لکھ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام شاید وہ والا مذہب ہے جو کہتا ہے سارا سال مرضی کریں رمضان آئے تو حدیث پر نہیں شروع کر دیں اور یکم رمضان سے انتیس تک دوبتہ سر پہ رکھو اور جب عید والا دن آئے تو اتار دو ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دین کا کوئی ٹھیکے دار ہے ہم کہتے ضرور دین سکھائے ہر آدمی کو اپنا عصہ ملانا چاہیے تنہ تنہا کوئی آدمی کوئی جماعت دین کا کام نہیں کر سکتی لیکن دینداری صرف رمضان میں نہیں ہوتی دینداری سارا سال ہوتی ہے اب لوگوں نے دین کو جزوی طور پہ لینا شروع کر لیا کلی طور پہ لوگ دین کو نہیں اپناتے شادی کے پروگرام منگنی سے لے کر بارات کے بیٹھنے تک سارے کام غیر شریعت ہیں مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے سب سے بری رسم وہ ہے کہ جب جوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھول لے کے دولے اور اس کے دوستوں پر پھول پھینکتی ہیں باقی ہر آدمی ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے ویڈیو والوں کے اجازت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے ہر کونے تک پہنچ سکتا ہے سارے کام غیر شریعت ہوتے ہیں اور جزوی طور پر دین پہ عمل ہوتا ہے نکاح کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے چھپ کر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے بینڈ باجہ بند کرو ہم مسلمان ہو گئے مولی صاحب نکاح کے لیے تشریف لاتے ہیں بیچارے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں کسی کونے میں چند کلمیں پڑھا کے جب دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ پورا نہیں پھیرتے تو پھر وہی تماشا شروع ہو جاتا ہے جزوی طور پر لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں میرا رب فرماتا ہے اے ایمان والو رب سے ڈھرو اتنا ڈھرو کہ جتنا ڈھرنے کا حق ہے اور فرمایا یہ نہ ہو کہ تم مسجد میں مسلمان ہو اور بازار میں نہ ہو اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تو تم زندہ ہو تو مسلمان ہو اور صبح مسلمان ہو تو معذر اللہ شام کو کافر ہو ایسا نہ ہو فرمایا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو میرے معبور کے غلاموں مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اب مرتے دم تک مسلمان رہنا دیکھنا دامن دین تمہارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے دو باتیں عام اردی امت مسلمان عام ایک فہاشی اریانی عام ہے اور روز بروز اس کا نیا رنگ ہے اب تو میں نے کہا مذہب کا سات لوگوں نے تھوڑا سا ذائقہ لگا لیا ہے کہتے ہیں نہیں رمضان میں نمازیں پڑھ لیں گے خیر ہے بچ جائیں گے چھوٹی ہو جائے گی وہ میں ہی کیوں نہ ہوں میں ہی کیوں نہ ہوں عورت کے سامنے کھلے مو بیٹھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں کسی کو بھی اجازت نہیں کسی نے حضرت سیدنا جنید بغدادی سے کہا تھا کہ اگر مرد عورت نیک ہو تو پھر تو درس و تجریس ہو سکتی ہے پھر تو پڑھا سکتے ہیں نیک ہو پریزگار ہو تو دین چونکہ میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ یہ کسی ایک شخص کے اٹھ کے نئی بات کرنے سے اور اس کو نیا جدید کوئی ٹانکہ لگانے سے بدل تھوڑی جائے گا حضرت جنید بغدادی سے کہہ دیا کہ حضرت جی اگر دو بندے نیک ہو تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بسری ہو اور پڑھانے والی رابعہ بسری ہو تو پھر بھی ان کو اجازت نہیں ہے پھر بھی اجازت نہیں کہ بے پردہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں پھر بھی ان کو اجازت ہے بے پردگی کی پھر بھی اجازت نہیں اور میرے عالی حضرت امام اہل سنت فاضل و محدث بریلوی دین کا اتنا بڑا سپاہی آپ کو ڈونڈنے سے نہیں ملے گا جتنا اللہ نے بریلی میں بڑا پیدا فرمایا ہے اور ہر محاض پر کسی نے کہا حضرت جی بے پردہ بی بی مزار پہ جا سکتی ہے اجازت ہے تو قلب ہے بریلی کے بادشاہ کا اور رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کیا پوچھا تم نے بے پردہ عورت مزار پہ پیر کے پاس جا سکتی ہے میں یہ نہ پوچھو احمد رضا سے یہ پوچھو کہ جائے گی تو لانتے کتنی برسیں گے یہ والا سوال پوچھو عام ہے بے پردہ بی عام کھل ہے عام اور میرے بھائی لو کہتے ہیں جدید ہونا چاہیے یاد رکھو اسلام فقط گناہ سمنہ نہیں کرتا اسلام وہ دروازہ ہی بند کرتا ہے جس رستے سے گناہ ہو سکتا ہے وہ دروازہ ہی بند کرتا ہے کہا مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہی نہیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف مرد اور عورت کی خلوتیں صحیحہ کا نام تھوڑی ہے فرمایا جس نے اپنی آنکھ کو گندہ کیا وہ آنکھ کا زانی ہے اور جس شخص نے اپنے کان سے بری بات سنی وہ کان کا بدکار ہے اور معبو فرماتے جس نے اپنی آنکھوں سے بری چیز کو دیکھا وہ آنکھ کا اور جس نے بول کا لذت کا یہ سامان فرام کیا وہ زبان کا زانی ہے اسے بھی قیامت کے جن اسی طرح پوچھا جائے گا جس طرح زانی کو پوچھا جائے گا میرے بھائی امت مسلمہ کا وقار میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کے دلوں میں شرم و حیاء بھر دیا گیا علامہ واقعی کہتے ہیں حضرت سعید بن ابی وقاس نے مدائن فتح کیا مدائن کا ایک شہر تھا اس کی بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں تھیں جو آدمی بھی جاتا تھا وہ سب سے پہلے جس شہر کی کچھ چیز معروف ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں سب سے زیادہ اس شہر کے لوگوں نے اونچے مکانات اور زیادہ تعمیرات کر رکھی تھی حضرت سعید بن ابی وقاس لشکر لے کے گزرے تو لشکر میں بڑے لوگ نہیں ہوتے جوان لوگ ہوتے توانہ لوگ ہوتے اور بڑے جیدار سپاہی تھے دس ہزار صحابہ کی جماعت تھی حضرت سعید بن ابی وقاس امیر لشکر تھے اب ایسانیوں نے ایک چال چلی انہوں نے کہا مسلمان جب بازار سے گزریں گے لڑائی تو ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکے ہم وہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مسلمان قابو میں آ جائیں گے ہم عورت کو بطورے بطورے تیر کے استعمال کرتے ہیں ہم اس کو بطورے جال کے پھینکتے ہیں کیا کیا عورتوں کے آتوں میں پھول دیئے پلیٹے پکڑائیں بلڈگوں کی چھتوں پہ کھڑا کر دیا فرمایا تم ان پر پھول پھینکنا اگر دو چار سپاہی بھی ہم اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو درار تو پڑ گئی نا تم ان پر پھول پھینکنا یہ دیکھیں رسم چلی کہاں سے ہم نے اپنا لیے چلی کہاں سے اور ہم نے اس کو اخذ کر لیا رواج بن گیا حضرت سعید بن نبی وقعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بازار سے گزرے تو آگے آگے میرے لشکر کا گھوڑا تھا پیچھے دس ہزار سے آبا گھوڑوں پر بیٹھے ہیں حضرت سعید بن نبی وقعاص سے نظر اٹھا کے دیکھا تو عورتیں تو کھڑی ہیں پھول لیے کفر کی چال کو سمجھ گئے ہیں سمجھ گئے کہ یہ بے ہیائی کا جال پھینک کے ملت کے جوانوں کے دلوں سے غیرت ایمانی چھیننا چاہتے ہیں یہ مسلمانوں کے دلوں سے تقوی کی روشنی چھیننا چاہتے ہیں یہ قرآن پاک کا سرور اور عبادت کا نور چھیننا چاہتے ہیں یہ بے ہیائی کا کلک لگا کے ان کے دلوں سے رسول اللہ کا درود چھیننا چاہتے ہیں یہ محبت رسول کے سوتے خوشک کرنا چاہتے ہیں جب دیکھا تو فوری طور پر گھوڑے پہ چڑے اور جناب اسحاد نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ لَغُدُّ مِنَا مِسَارِیمِ کہا مومنوں تمہارے رب نے تمہارے نبی کی زبان سے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نے نظریں نیچی رکھنی ہے جب عضرت ساتھ بھی نبی وقاس نے آیت پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ جیسے ابھی آیت نازل ہو رہی ہے اور سیدھی دنوں سے ٹکڑا رہی ہے دس ہزار کا لشکر گزر گیا عورتیں پھول پھینکتی رہی لیکن کسی ایک سیابی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا جب لشکر گزرا تو ان بی بیوں نے پلیٹے پھینکیں اور کہنے لگی یہ سائیوں تم کتنے کتنے نالائے اور کس قدر بڑے تم بد تہزیب ہو کہ اپنی عورتیں استعمال کرتے ہو لوگوں کو قابو کرنے کے لیے کس قدر تم زیادہ غیرت سے گرے ہوئے ہو اور یہ کتنا عالی طبقہ ہے کہ ہم دادے توجہ دیتی رہی انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہنے لگے تم جھوٹے ہو اور جس رسول کے غلام اتنے عالی درجے کے پائے کے حیاء والے ہیں وہ نبی کے نشان مانا ہوگا بھی بیوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی بھائی یاد رکھیں یہ جو آج جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف کفر کی سازش ہے میری ملت کا جوان روز رات کو دس میسج ٹائپ کرتا ہے یہ روز رات کو بیس نمبر اپنے موبائل پر رکھتا ہے تو بڑی تخلیف کے ساتھ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس کے ابب جی کو بھی پتا ہے کہ بچے کے موبائل میں نمبر ہیں اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہے اور لوگ ہیں کہ اس کو ایک شگل سمجھ کے ایک چھوٹا سا بچے کا شوق سمجھ کے اس کو درگزر کر رہے ہیں تو جب پتا نہیں کہ جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے جب اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے تو ایمانی قوتیں کتنی زائل ہوتی ہیں جب نوجوان کی نظر کے اندر عیب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس سے نماز کی لذت جاتی رہتی ہے قرآن پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے درود پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے اٹھائیے مسلمت امام احمد بن حنبل میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے آکے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں تائم نکال کے مسجد آتا ہوں حضور میں پبندی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اے معصوم آمنہ یا رسول اللہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا حضور میری طبیعت نہیں جمتی میرا دھوڑ جانے کو دل کرتا ہے کوئی نسخہ بدلائی ہے حابوب نے فرمایا تو اپنی نظر کو پاک کر لے تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا اپنی نظر میں پاکیزگی پیدا کر محمد بن قاسم آئے اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی تو حد ہو گئی محمد بن قاسم جب یہاں آئے نا اندوستان میں تو عجیب آکے لکھا ہے ان کے حالات میں یہاں آئے تو نیا علاقہ تھا اندوستان کی سڑکوں سے چونکوں سے واقف نہیں تھے جب تشریف لائے راجہ دہر ان کے مقابلے میں تھا جنگ کرنی تھی لشکر لائے تو خود بھی ابھی سترہ سال یا انیس سال کے جوان تھے اور ساتھ بھی لشکر جوانوں کا تھا ایک بزرگ تھے کافلے میں بزرگ کہتے ہیں میری محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس شخص کے چیرے پر پریشانی دیکھے شدید تکلیب میں دیکھا تو میں نے کہا اور جرنیل مسلمانوں کے تو کس پریشانی میں ہے تو محمد بن قاسم کہنے لگے پریشانی یہ ہے کہ ہم عربی ہیں یہ عجم کا علاقہ ہے ہم تو رستوں سے بھی واقف نہیں راجہ دہر سنا ہے بڑی فوج ہے بڑی طاقت ہے بہت پرانا یہاں کا رہنے والا ہے چھوٹے چھوٹے مورچوں کا پتہ ہے وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بھی دعا کیے تسلی دی میں نے کہا اللہ تیری مدد کرے گا میں گزر گیا تین چار دن کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے محمد بن قاسم کے چیرے پر بڑی روشنی دیکھی ہستے اور مسکراتے دیکھا توانائی دیکھی وقار دیکھا اتمنان اور سکون دیکھا میں نے کہا خیریت تو ہے پرسو پرسو تو بڑے پریشانتیں آج کیا ہوا اگر یہ بات سمجھ میں آگئی میری ملت کے جوان کے اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو شاید اسے ڈھابور سلی کا آجائے جینے کا شاید اسے سمجھ جائے کہ میری تمنائی کا راز کہاں ہے کہنے لگے بھائی پرسو ترسو بڑے پریشانتیں آج کیا ہوا جواب دیا کہ تاریخ بنا دی اس سترہ سال کے جوان نے تاریخ بنا دی کہنے لگا میں بے فکر ہو گیا ہوں راجہ دہر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ دو دن نہیں کھڑا ہو سکتا میرے سامنے کہ وجہ کیا ہے محمد بن قاسم کہنے لگے میں نے تحقیق کی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندہ ہے نظر کا ناپاک ہے وہ سینے بند کا برا ہے مجھے پتا چلا ہے وہ تو چچا ذات بہن کو نہیں چھوڑتا وہ تو خالہ ذات پر بری نظر رکھتا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے تو اپنے علاقے کی عورتیں اس کی نظر سے محفوظ نہیں ہے کہنے لگا جو گندی نظر کا جوان ہوتا ہے وہ کسی میدان میں نہیں ٹھہر سکتا کہنے لگا میری سترہ اور انیس سال کی جوانی ہے مجھے قسم ہے گمبد خضرہ کی میں نے جب بھی دیکھا ہے یا مصطفیٰ کا درود دیکھا ہے یا رسول اللہ پہ نازل ہونے والا قرآن لہتا ہے میرا مقابلہ کیسے کرے گا میرے مقابلے میں کیسے آئے گا جو نظر کا گندہ ہو کردار کا ناپاک ہو وہ کسی کے مقابلے میں آ سکتا اور ملت کے جوان یاد رکھ جب تک نظر ناپاک ہوتی ہیں اس وقت تک وجود کمزور ہوتے ہیں جب تک نظر ناپاک ہوتی ہیں ارادوں میں دھرارے ہوتی ہیں جب نظر ناپاک ہوتی ہیں پھر عقیدے متزلزل ہوتے ہیں جب نظر ناپاک ہوتی ہیں پھر انسان کوئی بھی مہم سر نہیں کر سکتا اور جب نظر پاک ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عضافہ جہاد کر رہے تھے روم کے احسانیوں نے گرفتار کر لیا ایک ہزار آدمی نے مل کے پکڑا گرفتار نہیں ہوتے تھے سیابی ہزار آدمی نے گیرہ ڈالا گرفتار کر کے لے گئے اور جب بادشاہ کے سامنے گئے تو وزیر کہنے لگا بادشاہ بندہ بڑے کام کا ہے اگر ہمارے کابو آگیا تو فائدہ دے گا سیابی ہیں حضرت عبداللہ بن عضافہ حضرت فاروق آدم کا زمانہ ہے اگر کابو آگیا تو فائدہ دے گا بادشاہ کہنے لگا کیوں کیا خوبی ہے کہنے لگے ہم ہزار آدمی تھے یہ اکیلہ کابو نہیں آ رہا تھا ہزار آدمی تھے اگر ہماری فوج میں شامل ہو گیا تو بہت بڑا جرنیل ملے گا بادشاہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں دو تین چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خریدنے کے لیے خرید لیتے ہیں بادشاہ کہنے لگا عبداللہ جتنی دولت چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں میرے لشکر میں آجا ماذا اللہ اسلام چھوڑ دے حضرت عبداللہ بن اضافہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں بڑا تو بے وکوف ہے میں نے دولت کا معنی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا میں دولت کا معنی نہیں نکلا میں تو رسول اللہ کی رضا کا معنی کے لیے نکلا ہوا ہوں دولت کا معنی ہوتی تو کسی مارکٹ میں ہوتا میدان میں آنا تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال کنیمت نہ کشور کشائی یہ دولت تو لونڈی ہے رسول اللہ کے دروازے کے یہ تو پچھے پچھے پھرتی ہے نبی پاک کے غلاموں یہ کمانی ہوتی تو میں کسی مارکٹ میں ہوتا میدان میں تھوڑا ہوتا عبداللہ بن اضافہ سے دوسری ایک دوسری چال چلی کہنے لگے میرا عوضہ جو تجھے چاہیے میں بادشاہ ہوں میرے نیچے جو عوضہ تو کہے گا وہ تجھے مل جائے گا حضرت عبداللہ بن اضافہ کہنے لگے شاید تجھے پتا نہیں میری تعریف کیا ہے تائے شاید تو جانتا نہیں میری تعریف کیا ہے کہنے لگے میں رسول اللہ کا صحابی ہوں اور کائنات میں سب سے بڑا عوضہ مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا عوضہ ہے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح و صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی فرمایا میں نے غزور کے جلوے دیکھے مجھے عوضے کی ضرورت ہی نہیں اور میں نے عوضہ لینا ہوتا تو میں سیاست کرتا میں تو شہادر لینے نکلا ہوں میدان میں وہ دیکھا میں نے کیا کر میں اب بابشاہ کہنے لگا اسے قتل کر دو وزیر کہنے لگا نہیں ایک ایک بات اور ہے مجھے ایک چال اور چلنے دو کہنے لگے میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے مجھے موقع دو اپنی بیٹی کو سجا بنا کے وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ ایک ہزار آدمی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا اس جوان کے کمرے میں رات کی تنائی میں بنا سوار کے بی بی کو بی جا وہ بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سوار کے اس صحابی کے کمرے میں بیٹی رہی لیکن یہ کیا شخص تھا ساری رات ہی مسلے پہ بیٹھا رہا ساری رات ہی کچھ دیر تھک جاتا تو یہ کریم رسول پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا بی بی کہتی ہے سہری ہو گئی تو میں نے چھوکے دیکھا کہ انسان ہے کہ جن میں یہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے چھوکے دیکھا کہنے لگے پیچھے اٹھ جا میں نے تو سنا تھا تم ہزار کے مقابلے میں ہے اور تم اتنا بے حصہ ہے کہ بنی سمری دھلہن بیٹھی ہے تم نے نظر نہیں کی عبداللہ بن حضافہ بی بی کہتی ہے نظر پھر نہیں اٹھائی نظر پھر جھکی ہوئی ہے کہنے لگے بی بی میں مجبور ہوں اب میرے اوپر کوئی حسن نہیں چلتا میں نے جلوائے بددہاں کا دینار کیا ہوا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں گوئی اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا ایسا نہیں ہوئی کہا بی بی اب نہیں کشی کا میرے اوپر جادو چلتا میں نے مصطفیٰ کو اور کہا ذرا پیچھے اٹھ کے بیٹھ مجھے میرے رسول نے کہا اور محرم سے بچنی کا حکم دیا ہے ذرا پیچھے اٹھ کے بیٹھ سیری کا وقت تھا وہ بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جملے میرا سینہ چیر گئے کلیچہ پھٹ گیا چیخ نکلی میں کفر کے عالم میں روئی کہاں سے ملتا ہے آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں کہاں سے آتی ہے ایک میرا باپ ہے جو بنا سور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا بتلا یہ کہاں سے کیف آتے ہیں عبداللہ بن ازاوہ کہنے لگے اگر کیف لینا ہے تو تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑ جا آجا دروازے رسول پہ جھک جا مل جائے گا صدیرے دروازے پہ باپ آیا بیٹی سے ریزلٹ لینے دروازہ کھولا تو بیٹی نکاب پہنے بار آئی باپ کہنے لگا کیا بلا کہنے لگی پیچھے آتیا تو غیر میرے میں کافر ہے میں مسلمان ہوں اس نے کہا کیا ہوا کہنے لگی تیرے جیسے کو باپ کہوں تیرے جیسے کو جو مجھے استعمال کرنا تھا میں تجھے باپ نہیں مانتی میں اب رسول والی ہو گئی ہوں میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی ہوں میں اب نبی کریم کی خادمہ ہوں خبردار میرے قریب نہ آنا یہ دعو بھی ناکام ہوا اب حضرت عبداللہ بن عزافہ کے سامنے موت کڑی کی ایک کڑا میں تیل گرم کیا کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا حضرت عبداللہ بن عزافہ رضی اللہ تعالیٰ جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے رونے لگے روم کا بادشاہ کہنے لگا شاید ڈر گیا ہے کہنے لگے اب سمجھ آئی ہے اب تجھے پتا چلا ہے چلا جا حضرت عبداللہ بن عزافہ کہنے لگے تو کافر ہے تیری کافروں والی سوچ ہے اس لیے نہیں رویا کہ موت سے ڈر گیا ہوں میں تو اس لیے رویا ہوں کہ ایک جہان ہے وہ نبی پاک پہ قربان ہو رہی ہے کاش رب مجھے ایک ہزار جان دیتا میں ساری مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا حاضر بریل بھی فرماتے کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہان فدا اور میرا دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا میں کروں کیا کہ کرو لو جہان ہی حرمیہ صاحب فرماتے ہو کچھا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا لیندہ ریندہ اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے فیر نہیں لیندہ عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے فیر اے نہیں لیندہ میرے بھائی وہ روم کا بات چکانے لگا دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر جیسے پاک صاف مصطفیٰ کے غلام دیکھے اے ایسا میں نے پھر نہیں دیکھا اوہ بھائیو نظر پاک ہو روح پاک ہو مزاج پاک ہو پھر انسان بڑے بڑے کام کرتا پھر وہ محمد کو سر کرتا پھر وہ صرف ایک گھر کے لیے نہیں وہ ملک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے پھر وہ گھرانا کو لے کر چلتا ہے پھر وہ بڑے بڑے معاشرے تشکیل دیتا ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاحب ذہن کے لوگ تیار کیے حضرت مرصد فرماتے ہیں میں ایک عورت پہ عاشق تھا جب کلمہ پڑا نبی پاک نے میری پشت پہ آت پھیرا میں نے کہا حضور کوئی نصیت نبی پاک نے فرمایا نظر کو پاک رکھنا آپ فرماتے ہیں عورتیں میرے پیچھے بھاگا کرتی تھی اور مجھے کہا کرتی تھی اب تو دیکھتا کیوں نہیں تو میں نے کہا پتا مجھے بھی نہیں مصطفیٰ کی ایک نظر ہوئی ہے رب نے سارے محل کو چیل دور فرما دیئے سارا کچھ ہی بدل گیا ملت کے جمالوں یاد رکھو یاد رکھو اس بات کو یہ پاکیزگی یہ نظر یہ پاکیزگی یہ مزاج یہ انسان سے بڑے کام کرا لیتی ہے اور اگر تیری نظر ناپاک رہتی ہے پھر تو کچھ نہیں کر سکتا پھر تیری زندگی ایک ایسے قید خانے میں قید ہو گئی ہے جو تجھے دو قدم بھی نہیں چلنے دے گی سب سے پہلے مزاج کی پاکیزگی اور دوسرا اصلاح محاشرہ کے لیے اہم درس یہ ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں ذہنی طور پر نظریاتی طور پر اور دوسرا درس یہ ہے میرے بھائی ظلم اور زیادتی سے بچیں پاک صاف رہ کے وقت شروع کریں اور کسی جگہ بھی کوئی زیادتی کوئی ظلم میرے نبی کریے صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اگر آپ دیکھیں گے ہمارے محاشرے میں آج سب سے زیادہ زیادتی پتہ کونسی ہوتی ہے لوگ عزتیں پامال کرتے بدگمانیاں کرتے ابو جال یہ کام کرتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سے آپ پر مازاللہ شخصی اعتراضات کرتا تھا شخصی عزیزوں یعباد میں کسی سے اختلاف ہوتا ہے یا کسی کو پسانے نہیں کرتا یا کسی کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو شخصی اعتراضات کرتا ہے نیچے اترتا ہے کمزور بات کرتا ہے چھوٹی بات کرتا ہے اور ہمارے زمانے میں تو یہ کام حسد کی وجہ سے ہوتا ہے بڑے بڑے جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں ملتوں کا شرازہ بکھر جاتا ہے لیکن لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے ساری زندگی ذاتی اور نیچی اعتراضات کرتے رہے ابو جال کے اندر ہزاروں عیب پائے جاتے تھے شرابی بھی تھا بدکار بھی تھا بے آیا بھی تھا ظالم بھی تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا پیغام دیا ہے لیکن تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے کبھی اس کی شخصیت پر اعتراض کیا ہو یہ فرمایا ہے کہ بڑا فیرون ہے سمت کا لیکن نیچے اتر کر کبھی اس کی ذاتی اور شخصی زندگی پر کوئی زیادتی سیابہ کی طرف سے اور نبی پاک کی طرف سے بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں گا آپ کی سمجھ میں آئے ہم ذاتیات پر اترتے ذات پر اتر کر زیادتی کرتے ذات پر ہمارا اب ظلم نیچی سطح سے شروع ہو رہا ہے اور پوری ملت کو لپیٹ میں لے رہا ہے پوری ملت چھوٹی چھوٹی زیادتی ہے جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو دین امیدیا ہے وہ خیر خائی کا مذہب ہے وہ بھلا کرنے کا مذہب ہے وہ کام آنے کا مذہب ہے وہ ظلم سے بچنے کا مذہب ہے میرے نبی پاک نے فرما ظلم سے بچ جانا قیامت کے دیروں میں جو بڑا دیرہ ہوگا وہ ظلم ہوگا اسلام معاشرہ کانفرنس کا پہلا سبق میں نے ارز کیا کہ نظر کو ذہن کو سوچ کو پاک رکھیں اور دوسرا زندگی میں کبھی زیادتی نہ کریں کبھی بھی اپنے مخالف پر بھی کبھی شخصی ذاتی اور نجی اترازات نہ کریں یہ انسان کے اندر کا ظلم ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر سے ظلم جنم دینے لگا ہے روز بہو پہ تیل چڑکا جاتا ہے روز کسی نہ کسی شہر سے اپنے ہی گھر سے اپنے ہی چراغ کو بند کرنے کی خبر نکلتی ہے سڑکوں پہ چونکوں پہ چڑاہوں میں گریب مسئلے جاتے ہیں جس کے ہاتھ جہاں تک پہنچتے ہیں وہ وہاں تک ماز اللہ زیادتی کر گزرتا ہے اگر قوم ظلم سے بچنے لگے زیادتی سے بچنے لگے تکلیم دینے سے بچنے لگے تو معاشرہ سور جائے گا میرے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے پوچھا تھا بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے کون ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو بخاری مسلم متفقل عدیث ہے نبی کریم نے فرمایا نا بھئی مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن اہد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا یا رسول اللہ اتنی نیکیاں پھر بھی مفلس ہیں پھر بھی غریب ہیں تو نبی پاک نے فرمایا نیکیاں پہاڑ کے برابر ہر پر اس نے چگلیاں بڑی کی ہیں غیبتیں بڑی کی ہیں مزاق بڑے اڑائے اس نے لوگوں پر فبتیاں بڑی کسی ہیں تامہ تشمی بڑے کی ہیں ظلم بڑے کی ہیں گالی بڑی گئی لوگوں کے بارے میں بری باتیں کی ہیں اب رب کریم نے وہ ساری نیکیاں لوگوں میں بانٹ گئی یہ مفلس ہو گیا غریب ہو گئے زیادتی نہیں کریں ظلم نہ کریں اپنی نجی زندگی سے لے کر گھر کے اندر سے لے کر اجتماعی زندگی تک زیادتی سے بچیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ درس دیا ہے دیکھنا کبھی زیادتی نہ ہونے پائے دیکھنا کہیں ظلم نہ ہونے پائے دیکھنا کہ جی شخص کو تمہارے کول فیل سے تمہارے مزاج سے تکلیف نہ پہنچے میرے بھائیوں حضرت وحب ابن منبع علی رحمہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا محل ہے آج بھی جس آدمی کی سوسائٹی کے اندر دو چار کلے دو چار اکڑ کسی غریب کے آ جائیں وہ یہاں تو اسے دھمکاتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے کچھ نہ ہو سکے تو پھر قتل ہی کرا دیتا ہے معاذ اللہ اور یہ خبریں عام ہمیں سننے پر نیر دیکھنے کو ملتی ہیں بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا ایک غریب بی بی رہتی چلز کی جھومپڑی بادشاہ کے محل کے نقشے میں آتی تھی بادشاہ نے کہا بی بی مو مانگی قیمت لے لو خالی کر دو یہ مکان بزرگوں کو اپنے جھومپڑیوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے بچے سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں اببا جی کہتے ہیں مجھے گاؤں میں رہنے دو میرا یہیں دل لگتا ہے میں مجھے اس گھر سے دلچسپی ہو گئی امہ کہنے لگی بادشاہ میں یہاں بیعہ کے آئی تھی خامد انتقال کر گیا اولاد اللہ نے دی نہیں میں پکا ہوا پھالوں گر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے لیکن مجھے اس آشیانے میں رہنے دے یہ گھوصلہ میں نے تنکہ تنکہ کر کے بنایا ہے مجھے رہنے دے نہ مجھے نکال کرنے لگا میرا نقشہ خراب ہوتا ہے بی بی سارا دن مکان میں بیٹھی رہتی کہ میری جھومپڑی ٹوٹ نہ جائے ظالم کی نظر میں آگئی ہے کہیں میرا یہ آرزوں کا محل چکنا چورنا ہو جائے سارا دن ڈیوٹی کرتی بادشاہ نے بھی دو چار سپاہی کھڑے کر دی جب گھر سے نکلے تو بلڈوز کر دینا مکان کو گرا دے وہ خاتون کتنی دن مندہ بیٹھ سکتا ہے ایک دن سر شام گھر سے نکلی دو گھنٹے کے بعد واپس آئی تو مکان گر گیا تھا دیوار بن گئی تھی حضرت روحہ ابن منبع فرماتے ہیں بس اس نے دعا کی اس نے دعا کی تو رب کریم نے وہ شہر سارا تباہ کر دیا اس بی بی نے دو جملے کہے تو اُلٹ پلٹ دیا وہ سارا شہر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم کے ہاتھ دعا کے لئے اٹھتے ہیں تو عرش کا مالک آسمان سے کہتا ہے کھول دے سارے دروازے اس کے بیج کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے آنے دے مظلوم میں اس پر ظلم ہوا ہے ظلم ہوا ہے لو کہتا ہے میں بیچان رہتا ہوں صاحب پولانا صاحب پیر صاحب وہ گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے کوئی دم مل جائے کوئی تعویز ہو جائے کچھ ایسا ہو جائے کہ بچت ہو جائے کوئی ایسی پھوک لگ جائے کہ ارام آ جائے تو میں کہتا ہوں بھائی اگر بڑے دم کرانے سے بھی فرق نہیں پڑا اگر بڑے تعویز لینے سے بھی چیخیں بانج نہیں ہوئی تو ذرا ٹٹول کے دیکھ لو کہیں کسی یتیم کی آہے ہی نہ دفن ہو وہاں کہیں کسی غریب کا گوشت تو نہیں دبا لیا کہیں کسی کو لوٹ کے تو دیوار نہیں بنا لی کہیں کسی کا مکان پہ خمزہ کر کے تو نہیں بنایا اگر لوٹ اور حرام کا مال ہو تو پھر چیخیں بانج نہیں ہوتی پھر سکون سے سویا نہیں جاتا پھر وہاں آرام کی نیم نہیں آتی حضرت عباب ابن منبع فرماتے ہیں بی بی آئی اور آ کر کے اس نے جب دیکھا میرا گھر ٹوٹ گیا ہے محل ٹوٹ گیا ہے حالات بدل گئے ہیں تو وہ خاتون آتی ہے اور میرے بھائی دعا کی تو اس نے انداز ہی بدل کے رکھ دیئے مکان سے نکلی تو مکان ٹوٹ گیا اور فرماتے ہیں واپس آئی تو ہاتھ پھیلا کے پتا کیا کہتی ہے کہتی ہے اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی بتا تو کہاں گیا تھا تو بھی موجود نہیں تھا میں تو نہیں تھی پر تو کہاں تھا بس رب کریم نے حضرت جبریل کو حکم دیا فرماتے یہ بستی اُلٹ دو ساری تباہ کر دو یہ لوگ نہیں رہنے چاہیے جو ظلم تو سہتے ہیں بغاوت نہیں کرتے نہیں رہنے چاہیے صاحبِ طبقات کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسالِ ظاہری کی ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی تیز بخار ہے نبی کریم کو دو سے آبا سہارہ دے کے مسجد میں لائے نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارہ دے کے لائے گیا کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا حضور آج کیا ہونے والا ہے آج کیا کہا جائے گا آج کس لیے میٹنگ بلائیے نبی کریم کے کل سے آبا جو مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بڑی ہے وسالِ ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اس کی بارگاہ میں آزر ہو جائے اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے حضرتِ صدیقِ اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا کہنے لگے سمجھ نہیں رہے کسی کی بات نہیں کر رہے نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے اس نے جانے کا ارادہ کر لیا سنیے میرے بھائی مابوب پاک نے فرمایا بھئی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچی ہو صحابہ پھوٹ کے رونے لگے مابوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے رحمت ہی رحمت آئی آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دارہ ایمان سے نکل جائے گا پیچھے سے جنابِ اکاشا بن موسن اٹھے ہاتھ کامتے ہیں آگے بڑھے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا ننگی پیٹ پر سفے سیدھی کراتے بات دل میں رہ گئی ہے میں نے بدلہ لینا ہے نبی کریم نے فرما بلال دوڑ کے جاؤ فاطمہ کے گھر درہ پڑھا ہے درہ لاؤ سیدنا بلالِ افشیقتے میں گیا دستک دی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ فرما نے لگے بلال کیسے آئے ہو امہ جی وہ درہ چاہیے تھا سیدہ کو تشویش ہوئی کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پر جانا ہے نہ جہاد ہے نہ کوئی ایسا موقع ہے حضور کی تو تمیت مبارک مظاہر بڑی علیل ہے درہ کیا کرے گے حضرت بلال ارز کرنے لگے امہ جی ایک سیابی بدلہ لینے لگے ہیں سائیبِ طبقاد نے جملے لکھے ہیں کہتے ہیں بی بی سیابی نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا فرما نے لگی اکاشا سے کہنا سو سو درہ مارے ان دو شہزادوں کی جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے میں نے دو بچے پیدا ہی اپنے معبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے ان کو لے جائے حضرت بلال کہتے ہیں میں دو شہزادے لے کے آیا اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آسو آگئے فرما ان کو بٹھا دو مجھے پتہ ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھی جائے حضرت سید نبی لال فرماتے ہیں درہ میں نے جناب اکاشا کو دیا حضرت اکاشا درہ لے کے آگے جو بڑے حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا فرما اکاشا میری طرف آیا مجھے ماں درہے نبی پاک کے قریب نہ جا مصطفیٰ قریب نے فرما ابوبکر تو ہٹ جا اسے آنے دے فرماتے میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شہر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا کہنے لگے اکاشا سوچ تو سی تو کیا کر رہا ہے حضرت نے فرمایا علی ہٹ جاؤ میرا اور ان کا معاملہ ہے جناب اکاشا آگے بڑھ رہے نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درست دینا چاہتا ہوں خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تقلیق نہ پوچنے پائے خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے جہاں زیادتی ہوتی ہے جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے معبوب کریم کے قریب آئے حضرت اکاشا کہا حضور میری پیٹ ننگی تھی آپ بھی درہ کپڑا ہٹائیے نبی کریم نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا جناب اکاشا نے درہ جو اٹھایا تو اسے آبا کی چیخیں نکلیں حضرت اکاشا نے درہ دور پھینکا حضور کے بطنے اطحر سے لپٹ گئے چومنے لگے جانے لگے حضور وہ تو صفحے سیدھی کراتے لگ گیا تھا آپ نے کہا مارا تھا یا رسول اللہ میں تو بہانہ ملا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے اکاشا کی زیارت کرنے بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے وہ بہو سے ہی کیوں نہ کریں وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں شاید میزان نہیں لگے گا ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاذ صاحب کا بندبس کیا استاذ صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے میں چاہتا ہوں کل اس نے انعام حکومت کو سمالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے اس کو کچھ سکھائیے پڑھائیے بہت نیک بزرد بڑے درویش آلی پڑھانے لگے اسباق مکمل ہو گئے دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا احادیث طیبہ کا درس دیا اصول فقہ سے روشناس کرایا جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی دستار ہو گئی فارغ ہو گئے تو پھر ایک دن استاذ صاحب نے کہ بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے کچھ بات کرنی ہے شہزادہ گیا مل نے استاذ صاحب سے استاذ صاحب نے کنڈی لگا لی ہاتھ میں درہ پکڑ لیا مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا کوئی غلطی نہیں کوئی بات نہیں مارا اب بچہ آیا آکے بادشاہ سلامت سے کہا کہ اب با دی سمجھ نہیں آئی پڑھا مارا ہے استاذ تو اسے آنے تھے نا بادشاہ یہاں تو کاری صاحب روز کٹیرے میں کھڑے ہوتے آپ آٹھ ہزار کے معلومی ہیں میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے سویرے بدل لیں گے خبردار آپ نے بچے کو آتھ لگایا اپنی عصیت میں رہے معظم جو قومے استاذوں کو کٹیروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی جو استاذوں کو کٹیروں میں روز کھڑا کرتی ہیں کہا اببا جی بڑا مارا ہے تو والد بڑے سمجھدار تھے کہانے لگے بیٹا استاذ باپ ہوتا ہے وہ زیادتی نہیں کرتا کوئی بات ہوگی میں تیرے استاذ کو کٹیرے میں نہیں بلاؤں گا امہ سے بات کی امہ کہنے لگے بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں ڈا رہا تھا وقت گزر گیا بائیس سال بیٹ گئے بائیس سال گزر گئے بادشاہ کے انتقال ہوا شہزادہ تخت میں بیٹھا پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاذ کو بلاؤں پہلا حکم استاذ جی بڑے ہو گئے تھے چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھمیں سفید ہو کے جھوک گئی تھی یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا کہنے لگے شہزادہ ہو کم ہو کم میں شہزادہ نہیں اب میں بادشاہ بن گیا ہوں استاذ جی بائیس سال بیٹھ گئے آپ نے مارا تھا اور وہ درد کیونکہ زیادتی کی تھی میرا قصور کوئی نہیں تھا تو نہ میری روخ سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے میں بے اختیار تھا پوچھ نہیں سکتا تھا آج با اختیار ہوا ہوں سب سے پہلے پہلا ہو کم آپ کو دیا بلایا ہے بتائے کیوں مارا تھا کیوں مجھے مارا تھا میری زیادتی بتائے تو استاذ بڑے استاذ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا یہ جو دن آگیا ہے نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت آیا آج کے بس میری مراد پوری ہو گئے کہا شاہد کس لیے مجھے ابھی سمجھائے آپ فرمانے لگے کتنی دیتے ہو گئے تجھے مار کھائے ہوئے کتنا زمانہ بیٹ گیا کہنے لگا بائیس سال فرمائے زخم بھولے تو نہیں درد ختم تو نہیں ہوئی تمہیں بعد ایک منت کے لیے بھی تمہارے حافظے سے مہت تو نہیں رمی کا استاذ جی روز رات کو یاد آتی روز خیال آتا تھا استاذ کہنے لگے بھئی تو بے اختیار تھا پوچھ نہیں سکا بائیس سال تجھے یاد رہا مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا کسی پہ ظلم نہ کرنا اگر تجھے بائیس سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تُو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا اور یہ یاد رکھنا تُو آج بائی اختیار ہوا ہے تو تُو نے مجھے بلا لیا ہے قیامت کے دن غریب بائی اختیار ہو جائیں گے مظلوم بائی اختیار ہو جائیں گے وہ بائی اختیار ہوں گے اپنی اللہ الواحد الکہار رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھی وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پستے لال ہوں گی ان کو غدار لکھا جائے گا قیامت تک نہیں بولے گا ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا تو نہ کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو یہ قیامت کے اندیروں میں سے ایک اندیرہ ہوگا زندگی میں زیادتی نہ کریں اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا سہنے کی کوشش کریں